اسلام علیکم جی آج میں آپ کو یہ گجریلے کی ریسپی بتا رہی ہوں جو ہم زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو اس کے لیے اس ٹائم جو ہے میرے پاس یہ بارہ کلو جو ہے یہ فریش ملک ہے تو اس کو آپ نے اچھے سے جو ہے پہلے ایک دیشکے میں بوائی کر لینا ہے اور اس کی جو ملائی وغیرہ ہے وہ آپ نے اس کے اندر ہی رہن دینی ہے یہ سارا کچھ جو ہے یہ گجریلے میں ہی جائے گا اور اس کو ہلکی آنچ پہ آپ بوائی کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو اس میں جو باقی چیزیں جائیں گی اس میں یہ ڈھائی کلو میرے پاس کاجرے ہیں ان کے آپ نے اندر سے جو ییلو پارٹ جو اس کے کیل ہوتے ہیں وہ نکال لینے ہیں اور ان کو اچھے سے آپ نے چھیل کے اچھے سے دھو کے اور اس کے بعد آپ نے ان کو کرش کر لینا ہے آپ ہاتھ سے کرنا چاہیں تو آپ ہاتھ سے کر لیں اگر آپ مشین سے کرنا چاہیں تو آپ مشین سے کر لیں اور کوشش کریں کہ آپ بریق ان کو کرش کریں اور اس میں تقریباً ایک پاؤ جو ہیں یہ چاول جائیں گے میں نے یہ نئے چاول لیے ہیں تو ان کو بھی آپ نے اچھی طرح سات آٹھ دفعہ پانی سے واش کرنا ہے تاکہ ان کی جو ساری سمیل ہے وہ نکل جائے اور ان کو آپ نے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ان کو بھی گو دینا ٹھیک ہے اور پھر ان کو آپ نے ہاتھ سے یہ اچھی طرح جو ہے نا وہ توڑ لینا ہے چاولوں کو اور اب آپ نے ایک دوسرے دیچکے میں سب سے پہلے آپ نے پانی میں گاجریں ڈالنی ہیں پانی آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا بس مناسبی ڈالنا ہے کہ جس میں یہ گاجریں اور یہ جو ہمارے چاول ہیں نا یہ اس میں گل جائیں جب گاجروں کو اوبال آ جائے گا ایک تو اس کے بعد آپ نے اس میں جو ہمارے یہ بیگے وے چاول ہیں نا یہ آپ نے اس میں ایٹ کر دینے ہیں اور ان کو اپنے ہاتھ سے توڑ لینا ہے آپ یہ دیکھیں گاجریں اور چاول اچھے سے پاگ گئے ہیں اب میں اس میں دودھ ایٹ کروں گی اور دودھ آپ نے سارا ایک دم سے ایٹ نہیں کرنا ہے پہلے آپ نے کچھ حصہ دودھ کا ایٹ کرنا ہے کیونکہ یہ زیادہ کونٹیٹی میں بن رہا ہے گجریلا جو ہے تو اگر آپ نے کم کونٹیٹی میں بنانا ہے تو پھر آپ ان چیزوں کو کم کر سکتے ہیں یہ جب دودھ ہمارا ایک دفعہ ڈرائے ہو گیا ہے تو اب میں نے اس میں جو ہمارا باقی کا دودھ تھا اور اس کو آپ نے جو چمچ ہے وہ مسلسل نیچے چلاتے رہنا ہے اور ہیٹ جو ہے وہ آپ نے میڈیم رکھنی ہے تاکہ یہ اُبل کے باہر نہ آئے باقی چیزوں میں اس میں تقریباً میرے پاس یہ دس ہیلائچی ہیں ان کو آپ ہلکی سی چوٹ لگا لیں اور بے شک ہلکا سا کھول لیں جس طرح آپ کو پسند ہو بے شک ان کے دانے ڈال لیں تو یہ آپ نے ساری چھیل کے اس گجرے لے کے پکنے کے دوران آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینی ہے اور اس کو آپ نے ہلاتے جانا ہے دیکھیں آپ اس کا کلر کتنا خوبصورت پکنے کے بعد جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے اور دودھ جو ہے اس طرح آپ نے دو تین حصوں میں کر کے اس میں ڈال لیں تاکہ وہ ایک دم دیچکے سے باہر بھی نہ آئے اور وہ نیچے لگے بھی نہ اور اس میں آپ کو ہلانا بھی جو ہے بار بار وہ آسان ہوگا اور اس کو تقریباً چار سے پانچ گھنٹے جو ہے وہ لگتے ہیں اور ایک بہت ہی یہ بھی ایک لیندھی ڈش ہے اور ظاہری بات ہے جب آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو پھر آپ کو اسے بہت ہی دھیان اور توجہ سے بنانا پڑتا ہے اب دیکھیں اسے تقریباً پکتے ہوئے تین سے چار گھنٹے ہو گئے ہیں اور کناروں سے دیکھیں یہ کتنا اب تھک ہو گیا ہے کتنے اچھے طریقے سے اب اس میں جو ڈرائی فروٹ ہے وہ اب اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں ہاف کے جی بادام لیا ہے اور تقریباً ایک پاؤ میرے پاس جو پستا ہے اور باداموں کو آپ نے اوور نائٹ بھی گو ہو کے ان کو چھیل لینا ہے چھل کے والے بادام نہ ڈالیں کیونکہ وہ اس میں اتنے اچھے نہیں لگتے اب یہ جو بادام میں نے چھیل لیا ہے ان میں سے کچھ بادام ہم گارنش کے لیے رکھیں گے کچھ ہم پکتے ہوئے گجرے لے کے اندر ڈالیں گے اور کچھ کو ہم ہاف میں کٹ کر لیں گے جس طرح آپ کو پسند دو اور ڈرائی فروٹ کی کونٹیٹی بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورننگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں ہمارا مزید آدھا گھنٹہ اور یہ پکتا رہا ہے اب میں نے کچھ بادام اس میں کٹ لی ہیں اور وہ میں نے اس میں جو ہے نا گجرے لے میں پکنے کے دوران میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں ٹھیک ہے باقی ہم اس کے اوپر گارنش جب کریں گے تو تب ہم اس میں ایڈ کریں گے نٹس جو ہیں وہ اس میں خاص طور پر بادام بہت ہی مزے کے لگتے ہیں سب سے زیادہ اور چھلے ہوں تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں اب میں اس میں تقریباً ہاف کیجی جو ہے وہ میں چینی ایڈ کر دوں گی جو کہ ایک بہت ہی اچھا اس میں میٹھے کا جو بیلنس ہے نا وہ اس میں کرے گی تو آپ چاہیں تو اس سے تھوڑی کم بھی کر سکتے ہیں چینی اور اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہاف کیجی کی کونٹیٹی اس میں بڑی ہی اچھی ہے بارہ کلو دودھ دھائی کلو گاجریں ایک پاؤ چاول دس الائچیاں آدھا کلو بادام اور آدھا کلو چینی یہ میں آپ کو زیادہ کونٹیٹی میں تقریباً جو گجریلہ ہے وہ بنانے کی رسپی بتا رہی ہوں اور اگر آپ کم بنانا چاہیں تو آپ انہی چیزوں کی کونٹیٹی کو کم کر لیں اب یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ سارا ہمارا گجریلہ پک گیا ہے اور سردیوں میں تو اس کو ضرور بنائیں اتنی فریش آج کل گاجریں آئیں ہی ہیں اور انشاءاللہ آپ کا بھی بہت ہی اچھا اور بہت ہی بنے گا اور یہ دیکھیں پستوں کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اور باداموں کو بھی میں نے بیچ میں سے سلٹ کر لیا ہے تو آپ نے اس کو اب اپنی مرضی سے ڈشوں میں آپ ڈش اوٹ کر لیں اور جس طرح آپ کو پسند ہو آپ اس کو ڈیکوریٹ کر لیں اور اس کو تھنڈا کر کے کھائیں انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا اس طرح لگے گا جیسے آپ نے اندر کھویا ایٹ کیا ہوئے تو ضرور بنائیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا بھی بہت اچھا بنے گا اور یہ دیکھیں میں نے ایک ڈش کو اس طرح ڈیکوریٹ کیا اور باقی ڈشوں کو ڈیفرنٹ ٹریکوں سے ڈیکوریٹ کیا تو اوکے جی ضرور بنائیے گا اوکے جی اللہ حافظ